دکٹر حسان مخاری اور مغربی پاکستان میں ان کو ایک پاکستان توڑنے کی سازش کہا گیا یہ بات وہاں کے مشہور لیڈر جناب ذلفقار علی بھٹو نے اپنی کتاب میں منشن بھی کیا ہے پوچھتے ہیں ڈاکٹر حسان مخاری سے کہ چھے نکات تھے کیا جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم وآلیکم السلام ہاں جی بالکل ذلفقار علی بھٹو صاحب نے اپنی کتاب دو گریٹ ٹریجیڈی میں لکھا ہے کہ چھے نکات سے تو دو پاکستان بن جاتے بلکہ بعد میں دو کی وجہ پانچ پاکستان بھی بن سکتے تھے اب یہ بات کتنی صحیح ہے یا غلط ہے اس کا فیصلہ مکارین پر چھوڑتے ہیں ہم فیلال چھے نکات کا ایک انیلیسس کرتے ہیں اچھا انٹرسنگلی ایک اور چیز جو کہ امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ چھے نکات کوئی ایسی نئی یا انوکی ڈیمانڈ نہیں تھی بلکہ اس سے ملتی جلتی ڈیمانڈ بنگالی لیڈرز نائنٹین ففٹی سے کر رہے تھے ایک کوئی انوکہ منصوبہ نہیں تھا اچھا اور ایک اور چیز چھے نکات زیادہ در ویگ تھے بہت زیادہ کلیر کٹ پوائنٹس نہیں تھے سوائے پہلے نکتے کے جس میں کہا گیا تھا کہ پارلیمنٹری سسٹم ہوگا اور پارلیمنٹ کے اندر جو سیٹے ہیں وہ عبادی کے تناسب سے ہوں گی جیسے کہ اگر مشرقی پاکستان کی عبادی پچپن فیصد ہے تو پچپن فیصد سیٹے ہیں مشرقی پاکستان کو ملنی چاہیے چلیں یہ تو کلیر کٹ بات تھی لیکن جو باقی پوائنٹس تھے وہ بڑے ویگ تھے جیسے کہ ایک پوائنٹ کرنسی کا تھا انہوں نے کہا جی کہ دونوں ملک سوبوں کی ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کی کرنسیز ڈیفرنٹ ہونی چاہیے یا ایک کرنسی اگر رکھیں تو ریزرف بینکس جو ہیں وہ دونوں ملکوں میں ڈیفرنٹ رکھیں اور یہ سٹیپس لیے جائیں گے کہ کیپیٹل فلائٹ ایک سوبے سے دوسرے سوبے میں نہ ہو وہ کون سے سٹیپس لیے جائیں گے یہ چھے نکات میں منشن نہیں تھے کتنی سختی سے سٹیپس لیے جائیں گے یہ منشن نہیں تھا اس کے علاوہ ٹیکسیشن کی پاور سوبوں کے پاس ہوگی لیکن سوبے ایک فکس فارمولے کے دہت سینٹر کو اپنے اخراجات کے لیے رکم دیں گے وہ فکس فارمولا کیا ہوگا اس کو کون بنائے گا بھی ایک ویگ بات تھی پھر یہ کہا گیا تھا کہ فارن پالیسی اور ڈیفنس یہ دونوں شعبے سینٹر کے پاس رہیں گے لیکن ساتھ یہ کہا گیا تھا کہ پیرا ملٹری یا ملیٹری فورسے سوبے خود بنائیں گے اب اس میں ڈیفنس میں سینٹر کا رول کتنا رہتا سوبوں کا رول کتنا رہتا یہ بات بھی ویگ تھی پھر فارن پالیسی کی باگ دی ہے کہ وہ ایک سینٹرل سبجیکٹ ہوگا لیکن ساتھ یہ کہا گیا کہ فارن ایڈ جو ہے وہ سوبے خود نگوشیٹ کریں گے اب پاکستان جیسے غریب ملکوں کی فارن پالیسی میں ہمیشہ ایڈ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ رہا ہے اب یہاں پر بھی یہ چیز ایک ابحام آ گیا کہ فارن پالیسی میں سینٹر کے ساتھ تک دخیل ہوگا سوبوں کو کتنے اختیارات ملیں گے بیسیکلی ان نکات کی بہت مختلف تشریحات کی جا سکتی نہیں اور کی گئی بھی ایک بہت ہی انتہا پسند لیڈر ان کی اس طرح کی تشریح کر سکتا تھا کہ بلکل ایسٹ اور ویسٹ پاکستان دو مختلف ملک بن جاتے لیکن ایک موڈرٹ لیڈر ان کی ایسی تشریح بھی کر سکتا تھا کہ دونوں سوبے بلکل ساتھ چلتے اور اس صورتحال میں چھے نکات فائدہ مند بھی ہوتے کیونکہ مشرقی پاکستان مغربی پاکستان سے ایک ہزار میل دور تھا پروونشل اٹانمی ان کا حق تھا ان کو ملنا چاہیے تھا اور پاکستان کی سموتھ فنکشننگ کے لیے اور دونوں سوبوں کے درمیان اچھے تعلقات کے لیے بھی پروونشل اٹانمی ضروری تھی وہ تو پہلی ہی مل جانی چاہیے تھی تو اگر چھے نکات صرف پروونشل اٹانمی تک رک جاتے تو پھر تو اس کا مشرقی پاکستان کو بھی فائدہ تھا مغربی پاکستان کو بھی فائدہ تھا اگر ان کو ایکسٹریمس طریقے سے لیا جاتا تو وہ الہدگی پر بھی ان کا انجام ہو سکتا تھا اور جو شیخ مجیب و رحمان تھے جنہوں نے یہ پیش کیے ان کی ذات کچھ متنازہ تھی بعد میں اگر تلا سازش کیس کی ویسے اور متنازہ ہو گئی لوگ سمجھتے تھے کہ وہ ایک بہت ہارڈ لائنر ہے اور اس ویسے مغربی پاکستان میں تاثر گیا کہ چونکہ ان نکات کی تشریح شیخ مجیب کر رہی ہیں ان کے نکات ہیں تو وہ ان کی ایسی تشریح کریں گے کہ اس کے نتیجے میں ملک ٹوٹ بھی سکتا ہے لوگ صاحب ایک کیونکہ بڑی سیریس دسکشن چلی ہے لیکن ایک بانگسر بنتا ہے آپ کے لئے میری طرف سے ہے ان نکات سے کہیں بھی یہ بات آج کے زمانے دوہزار اکیس میں بھی ثابت نہیں ہوتی کہ وہ پاکستان توڑنے کی سازش تھی جو کہ جس طرح سے ویس پاکستان کے لیڈرز نے جس طرح کے ان چھے نکات کو پیش کیا اور نہ کبھی شیخ مجیب و رحمان نے پاکستان توڑنے کی بات کی ان نکات میں کہیں بھی بات نہیں تھی تو اتنی اہمیت کا حامل ویس پاکستان میں یہ بند کیسے کیا کس نے بنایا کیا ظلفقہ ریلی بھٹر سے پہلے تو ایک دو تین چیزیں ہیں آپ کے سوال میں ایک دو سوال پہلی بات تو یہ کہ چلیں آخری سوال سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ یہ ویس پاکستان میں اس طرح پہلے کیسے سٹارٹ میں تو نے ایوب خان کی گورنمنٹ نے خود ترویج دی اس کے بیچے ایک پولٹیکل مقصد تھا کہ چھے نکات کو اس طرح پروپگیٹ کیا جائے کہ ایسے لگے کہ شیخ مجیب ملک کو توڑنا چاہتے ہیں تاکہ شیخ مجیب کے خلاف باقی فورسز کو متحد کیا جا سکے لیکن یہ پولٹیکل مہم بلکل بھی کامیاب نہیں ہوئی بلکہ الٹائش سے چھے نکات کو اور زیادہ تشہیر ملی اور ایوب خان کی گورنمنٹ کو نقصان ہی ہوا اب دوسری بات ہے کہ شیخ مجیب نے کبھی ملک توڑنے کی بات نہیں کی یہ بات تو پیٹنٹلی غلط ہے ایون انی سو پینسٹ کی جنگ میں بھی وہ گورنر کے روبرو جنگ کے دوران میں جیسا کہ ہم نے پچھلی اپیسوڈ میں ذکر کیا ہے کہہ چکے تھے کہ جی ابھی تو بہت اچھا موقع ہے ویسٹ پاکستان جنگ لڑا انڈیا سے حمل ادگی کا اعلان کر دیتے ہیں شیخ مجیب بیسیکلی اپنے رنگ بڑا عرصہ بدلتے رہے تھے جب ان کو اقتدار میں شرکت کا پاکستان کے لیول پر کوئی موقع نظر آتا تھا جیسے جکتو فرانٹ کی گورنمنٹ میں وزیر رہے یا حسین شہید سوروردی کے دور میں تو اس وقت وہ بڑے پرو پاکستان ہو جاتے تھے اور پاکستان زندہ بعد ہر قسم کی نارے بازی ان کی پاکستان کے لیے ہوتی تھی لیکن جب انہیں لگتا تھا کہ وہ اقتدار میں نہیں آ سکتے جیسے عیوب خان کے مارشل لاہ میں تو اس وقت وہ بڑے انٹی پاکستان ہو جاتے تھے پھر وہ اگر تلہ سازش کیس میں بھی ملوث ہوئے پاکستان بننے کے بعد ان کی آن ریکارڈ سٹیٹمنٹ ہے کہ میں تو نائنٹین سکسٹی سے کوشش کر رہا تھا بنگلہ دیش کو ایک آزاد ملک بنانے کی لیکن جب وہ پاکستان کے اندر تھے اور جب انہیں اقتدار کی کوئی ویف ملتی تھی تو وہ فوراں پھر پاکستان کی حامی بھی ہو جاتے تھے اب چھے نکات کو ایکزیکٹلی جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ نکات کو بہت زیادہ ابجیکٹیو ہے ہی نہیں ان میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں جن پر بندہ پوچھتا ہے کہ اچھے اس بات سے آپ کو کیا مطلب ہے اچھے یہ فارمولا آپ کہہ رہے ہیں فارمولا کیا ہوگا کیا فارمولا بنائیں گے کس طرح سوبوں کے درمیان ریلیشن قائم کریں گے سپیسیفکس ان میں منشن نہیں ہے یہ تو شیخ مجید میں صرف عوام کو چھے نکات کی ایک سمپلی فائیڈ فارم میں ایک نعرہ دینا ہوتا ہے عوام کو چھے لائنیں دور آگتے تھے جی مرکز کے پاس صرف فارن پالیسی اور ڈیفنس ہونی چاہیے اس طرح کہنے کی بات تو نہیں ہے ان سپیسیفکس کو ڈیلینیٹ کرنا بڑتا ہے کہ کون کون سی چیزیں مرکز کے پاس ہوں گی کون کون سی چیزیں صوبوں کے پاس ہوں گی کن سرکمسٹانسز میں کون سے اختیارات کس ستھارٹی کے پاس ہوں گے اور یہ رائٹ شیخ مجید نے ریزور رکھا اور بعد میں ہم دیکھیں گے کہ جیسے الیکشن کی مہم سے پہلے نائنٹین سیونٹی میں جب الیکشن ہوئے مارشاللہ جانے کے بعد تو پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ہم تو چھے نکات میں ایسی ترمیمیں بڑے آرام سے کر سکتے ہیں کہ وہ ویسٹ پاکستان کو بھی قابل قبول یہ بھی انہوں نے کہا کہ یہ قوم کی امانت ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی مختلف انٹرپرنٹیشن شیخ مجیب کے ساتھی بھی مختلف ٹائمز میں چھے نکات کی گھتے رہے ہیں مجھے لگتا یہ ہے کہ وہ ایسے سیاستدان تھے جو آج کل بھی موجود ہیں کہ جب حکومت میں تو پاکستان زندہ بات اور جب حکومت سے باہر ہیں تو پاکستان انفورٹنٹلی ہمارے ہیں ابھی بھی ایسے سیاستدانوں کی کمینیاں نہ ہمارے ہیں نہ بنگلہ دیش میں تو اسی وجہ سے پر حالات بھی بس ایسی رہتے ہیں اور ہم غیروں میں بہت آجی رہتے ہیں ایک اور ایمپورنٹ کیس آپ نے پچھلی اور اس سے پچھلی قسم میں بھی اس کا ذکر کی ہے اگر تلہ سازش کیس ہے کیا اور دوسرا کیا واقعی اس کی کوئی سازش تھی جو پاکستان کے خلاف تھی اور اس میں لوگ شامل تھے اب جہاں تک سوال ہے کیا واقعی سازش تھی تو اگر تلہ سازش کیس کے ایک ملزم جو کہ مقدمے میں نومینیٹڈ تھے اس وقت پاکستان آرمی میں کیپٹن تھے شوکت علیباد میں وہ بنگلہ دیش کی اسمبلی کے جپٹی سپیکر بھی بنے انہوں نے بابانگے دول بنگلہ دیش کی اسمبلی میں بڑے فخریہ انداز میں کہا کہ جی ہاں یہ سازش درست تھی ہم نے بھارت کی مدد سے مشرقی پاکستان کو ایک بغاوت کے ذریعہ لہدہ کرنے کی کوشش کی تھی اور ہم اس کے لیے یعنی کہ ہماری اس پر تعریف ہونی چاہیے کہ ہم نے ملک کی ازادی کے لیے یہ دیرنگ سٹیپ اس وقت لیا تھا تو سازش تو ریال تھی سازش کی ریالٹی یہ تھی کہ نائنٹین سکسٹی ایٹ میں یہ سازش پبلک ہوئی تھی لیکن سازش سٹارٹ نائنٹین سکسٹی فائیو کی جنگ کے بعد ہو گئی تھی اور اس میں جو اہم کردار تھا تین چار بیوروکریٹس تھے اور چوبیس پچیس ملیٹری آفسرز تھے اور ان کے رنگ لیڈر ایک پاکستان نیوی کے لیفٹیننٹ کمانڈر موظم حسین تھے اور موظم حسین اور ان کے ساتھی کئی دفعہ اگرتل جو کہ ایک بھارتی قصبہ ہے مشرقی پاکستان کے بارٹر کے قریب ادھر جا کر انڈین انٹیلیجنس آفیشل سے ملتے بھی رہے تھے اور انہوں نے ان سے اسلے کی درخواست بھی کی تھی مدد کی درخواست بھی کی تھی جس پہ انڈین انٹیلیجنس ان کو ہیلپ کرنے میں انٹریسٹڈ بھی تھی کہ بھانڈا پھوٹ گیا پھر شوکت علی صاحب نے بھی اپنی سٹیٹمنٹ میں یہ کہا کہ شیخ مجیبور رحمان کی ہدایات پر یہ کام ہو رہا تھا اور ہمیں ان کی لیڈرشپ اور سرپرستی حاصل تھے کئی سورسز میں یہ بات دے کہ شیخ مجیبور رحمان ایک میٹنگ کے لیے خود بھی گئے تھے انڈیا میں لیکن ایز ایٹ ہیپنڈ کہ پینسٹ کی لڑائی کے چاند ماہ بعد انہوں نے چھے نکات کی تحریک کا اعلان کیا اور اس کے بعد نائنٹین سکسٹی سکس میں ان کو اسی تحریک کی وجہ سے جیل بھیج دیا گیا تھا تو نائنٹین سکسٹی سکس سے لے کر سکسٹی ایٹ تک وہ جیل میں رہے تھے جب اگر تلہ سازش کیس منکشف ہوئی دسمبر نائنٹین سکسٹی سیون میں اور یہ ملٹری آفسرز وغیرہ ان کی گرفتاریاں بھی عمل میں لائیں گی تو شیخ مجیب اس وقت جیل میں تھے تقریباً بچھلے ڈیرڈ ایک سال سے اور اوریجنل ہی جو لسٹ پبلش کی گئی تھی ملزمین کی اس میں شیخ مجیب کا نام نہیں تھا بلکہ اس میں نمبر ون ایکیوز کمانڈر موزم حسین تھے اب جہاں تک کمانڈر موزم حسین یا باقی لوہر رینکس کا تعلق ہے کوئی جنئر رینک کے بنگالی افسر تھے کچھ بیوروکریٹس تھے دو تین تو ان کے لیے تو ان کی موومنٹس بھی تھی وہ جاتے بھی رہے تھے اگر تلہ ان کو انڈیلیجنس والے مانیٹر بھی کر رہے تھے ان کے خلاف کچھ پروف بھی اکٹھے کر لیے گئے تھے کوئی بھی سازش جو ہوتی ہے اس کے سارے پروف تو کبھی بھی فوراں سامنے نہیں آتے بہت سارے تو کبھی بھی نہیں آتے لیکن ان لوگوں کو پروسیکیوٹ کرنے کے لیے سٹیٹ کے پاس کچھ مواد موجود تھا شیخ مجیب دو سال سے جیل میں تھے اور جیل میں جب تھے تو اس سازش میں وہ جیل میں نہیں تھے چاہے ان کی سرپرستی حاصل رہی بھی ہو ایک ات دفعہ وہ گئے بھی تھے بلکل صحیح وہ ملک سے غداری کے مرتقب اس وقت ہوئے بعد میں انہیں فخریہ دور پر اس کے اقرار بھی کیا لیکن یہ بات 1968 میں پبلک کو سنجھانا بہت مشکل تھا کہ ایک شخص جیل سے اگر تلا سازش کی قیادت کیسے کر سکتا ہے پھر وہ شخص مشرقی پاکستان کا ایک مقبول سیاسی لیڈر بھی ہے کمانڈر موزم حسین کو تو کوئی نہیں جانتا ان کے لیے تو کوئی سڑک پر نہیں آئے گا اگر آپ ان کو غدار کہیں گے اور ان کے لیٹرز اور کرسپونڈنس پبلک کریں گے تو لوگے بعد مان بھی لیں گے کہ ہاں جی یہ شخص ساسیہ غداری کر رہا ہے لیکن جب آپ کہہ دیں شیخ مجیب و رحمان یہ کر رہے ہیں تو پھر آپ کو برڈن آف پروف بھی اتنا ہی بڑا چاہیے جتنی بڑی پرسنلٹی کو آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں نہیں تو پھر وہ کیس آپ پر واؤنس پیک کرے گا اور ہوا بھی یہی شیخ مجیب کا نام ایک تو چند دن بات ڈلوایا گیا اب اس کو غدار ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے مطلب ویک قسم کی آپ کو لگتا ہے سازش میں اگر تھا بھی نام تو ایک ویک قسم مطلب ان کا نام سازش میں وہ انوالف ضرور تھے لیکن وہ دو سال سے جیل میں تھے پروف ڈھونڈنے بھی مشکل تھے سازش کا پتہ سکسٹی سیون میں پتہ جلنا شروع ہوا تھا انٹیلیجنس کو انٹیلیجنس نے سازش کی مانیٹرنگ بھی سکسٹی سیون میں سٹارٹ کی دی تو شیخ مجیب اور ایمان تو اس وقت جیل میں تھے یہ تو ہمیں بنگلہ دیش بننے کے بعد اب ہم ہائنڈ سائٹ کے بینیفٹ سے کہہ رہے نا کہ شیخ مجیب اور ایمان انوالف تھے اس وقت کوٹ میں یہ پروف کرنا بہت مشکل تھا کہ شیخ مجیب اور ایمان انوالف تھے اور اس وقت تو ان لوگوں نے یہ فخریہ سٹیٹمنٹس نہیں دیں کہ ہم انوالف تھے اس وقت تو وہ کہہ رہتے ہیں ہمارے پر جھوٹا کیس ہے اور اس طرح ویک کیس بنا کر گورنمنٹ نے اپنی کریڈیویٹی کمزور کی مشرقی پاکستان میں مشرقی پاکستان میں تاثر یہ گیا کہ یہ ویکٹمائیزیشن ہو رہی ہے یہ سیدھی سیدھی پولیٹیکل ویکٹمائیزیشن ہے شیخ مجیب اور ایمان کی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ چھینکات کی بات کرتے ہیں وہ بنگالیوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں تو سٹیٹ ان کو کچلنا چاہتی ہے اس وجہ سے اگر تلہ سازش کیس جو کہ ایک ٹریزن کا کیس تھا وہ مکمل طور پر پولیٹیکس کی نظر ہو گیا اور وہ بھی اس طرح کہ اس میں گورنمنٹ مکمل طور پر پرسیپشن کی جنگ ہار گئے گورنمنٹ کی بات کو کسی نے سچ نہیں مانا سب نے اسی بات کو سچ مانا کہ شیخ مجیب کو ویکٹمائیز کیا جا رہا ہے اور بعد میں پھر اگر تلہ سازش کیس جب ایوب خان نے 1969 میں جب ان کا زوال آیا انہوں نے شائسی مجبوریوں کے طور پر واپس لیا تو اس طرح تو ایک لیار سے خود ہی ونڈیگیٹ کر دیا شیخ مجیب کو دوک صاحب 1969 میں جنرل ایوب خان کا تخت و تاج دھوپتا ہوا نظر آیا اور بلاخر وہ اس ملک کو خدافز کہہ کر چلے گئے لیکن مارشل لو میں جنرل یایہ خان نے فورن ہی ٹیک آور کر دیا ایک تو مجھے یہ بتائیں کہ مارشل لو کیوں لگا اگر ایوب خان جا رہے تھے تو جنرل الیکشنز ہوتے اور مارشل لو نہ لگتا لیکن مارشل لو لگا ہے کیا دوسرا کیا مقاصد تھے ان کو ایگزیٹ کرا کر یا ان کو اس پاکستان سے ہٹا کر کیا ثابت کرنا چاہتے تھے لوگ کے کیا الیکشن نہیں ہوگا یا یہ بغاوت کو چل جائے گی یا یہ جو سازش ہو رہی تھی ان کا پردہ بے نکاب ہو جائے گا دیکھئے دو تین ایک تو پہلا کوئسٹن کہ مارشل اللہ ضروری تھا نہیں تھا یا کیوں لگا اس پہ فوجی جنرل ہی ہیں لیفٹینٹ جنرل کمال مطین الدین اور انہوں نے کتاب لکھی ہے اور اس میں وہ خود لکھتے ہیں اور ان کی بات صحیح ہے کہ آرمی کو بالکل بھی مارشل اللہ نہیں لگانا چاہیے تھا ایک تو آرمی کی گورنمنٹ یارہ سال ایوب خان کی گورنمنٹ چلی تھی اور اس کے حلاف عوامی تحریک چلی اور وہ گورنمنٹ ایک لحاظ سے فیل ہو گئی جب فیل ہو گی تو دوبارہ مارشل اللہ کیوں پھر انیس سو پاسٹ کا آئین موجود تھا آئین کے تحت سپیکر کو قائم مقام صدر کا عدد دیا جا سکتا تھا یا آرمی ایوب خان کو ہی کہہ دی کہ آپ تین مہینے کے اندر الیکشن کرائیں اور پھر اقتدار الیکٹڈ نمائندوں کو منتخب کر کہ آئین کے تحت چلے جائیں آرمی کے مارشل اللہ کی تو کی نہیں بن دی لیکن وجہ کیا دی وہ بھی انہوں نے لکھی ہے ٹیمٹیشن اقتدار کا چسکہ جنرل یایا چاہتے تھے کہ اب وہ پاکستان کے صدر اور مطلق الانان حکمران بنے جس طرح ایوب خان تھے اور یہ بات جو ہے ان کو یہ چارٹ لگی تھی سکسٹی ایٹ میں فیبریلی نائنٹین سکسٹی ایٹ میں ایوب خان پر بہت شدید ہارٹ اٹیک ہوا تھا اور اس کے بعد وہ دو ایک مہینے آؤٹ آف ایکشن رہتے اور ان دو مہینے میں آئینی دور پر تو سپیکر عبدالجبار خان جو کہ بنگالی تھے ان کو قائم مقام صدر ہونا چاہیے تھا لیکن سارا ملک عملان جنرل یایا خان ہی صدر بن گئے جب دو مہینے بعد ایوب خان واپس آئے تو اس وقت تک یایا خان کے موں کو خون لگ چکا تھا پھر نومبر میں راولپنڈی میں ایک بلوا ہو گیا پولیس اور سٹوڈنٹس کے درمیان جس میں پولیس نے فائرنگ کی اور ایک سٹوڈنٹ ہلاک ہو گیا اس سٹوڈنٹ کی لاش کو اس کے گاؤں تک جلوس کی شکل میں لے کر گئے ذلفکار علی بھٹو اچھا ذلفکار علی بھٹو جو ایوب خان صاحب کو ڈیڈی کہا کرتے تھے 65 کی لڑائی کے بعد انہوں نے سیاسی راہیں جدا کر لی تھی اس وقت وہ چاہ رہے تھے کہ ایوب خان کی وضائب اپنا ایک انڈیپنڈنٹ سیاسی مستقبل سٹارٹ کریں انہوں نے پیپلز پارٹی کے نام سے ایک پارٹی بھی بنالی تھی 1967 میں اب یہ راولپنڈی والے بلوے نے انہیں موقع دیا اور انہوں نے اپنی شولہ بیانی سے مغربی پاکستان میں آگ لگانا شروع کر دی ایوب گورنمنٹ نے انہیں گرفتار کیا ایسے ایجیٹیشن اور پڑ گئی دوسری طرف مشرقی پاکستان والوں نے بھی دیکھا کہ موقع اچھا ہے ایوب خان کی گرفت مضبوط جو پہلے تھی اب کمزور پڑ رہی ادھر بھی بہت ایجیٹیشن سٹارٹ ہو گئی اور مطالبے ہونے لگے گرتلہ سازش کیس واپس لیا جائے شیخ مجیب کو رہا کیا جائے چھے نکات کی بنیاد پر نیا آئین بنایا جائے تیسری طرف جو ایوب خان کی اصل پاور بیس تھی وہ تھی مسلحہ افواج وہ مارشاللہ لگا گیا تھے لیکن اب یایہ خان کی اپنی نگاہتی کرسی اصدارت پر وہ چاہ رہے تھے کہ اب اس بڑے کو چلتا کریں اور خود اقتدار میں آئیں تو انہوں نے نہ صرف بلکہ کئی سورسز میں یہ لکھا ہے کہ انہوں نے کوئی ایسی کاروائی کی نہیں اس ساری ایجیٹیشن کو روکنے کے لیے بلکہ در پردہ جی ایچ کیوں کے کئی جرنیل تو بھٹو صاحب کے ساتھ ملے ہوئے تھے ان میں لیفٹینٹ جنرل پیرزادہ کا نام لیا جاتا ہے کہ لیفٹینٹ جنرل پیرزادہ نے تو بھٹو سے ملاقاتیں بھی کی اور انہیں ایک لحاظ سے حالہ شیری دی کہ اب ایوب خان کو اڑائیں بیسیکلی وہ یوز کرنا چاہ رہے تھے بھٹو کی اس مومنٹ کو ایوب خان کو اٹھانے کے لیے اور نیا مارشاللہ لگوانے کے لیے اب ایوب خان نے اس دور میں کوشش کی کچھ کمپرومائز کرنے کی ایوب خان نے ایک راؤنڈ ٹیبل کانفرنس بلائی فیبرری مارس 1969 میں کہ حالات بہت خراب ہو رہے ہیں کہ اس طرح پاور ٹرانسفر کی جائے ایوب خان نے یہ بھی کہا کہ وہ اگلے صدارتی انتخابات میں نہیں کھڑے ہوں گے اب بھٹو جو تھے وہ تو ایوب خان سے ڈیل کرنے پر بلکل بھی تیار نہیں تھے انہوں نے کہا میں تو راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں آوں گا ہی نہیں تو پاکستان کے جو پاکولر ترین لیڈر اس وقت تھے مشرقی پاکستان کے مجیبو رحمان راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کی کامیابی کی کنجی مجیبو رحمان کے ہاتھ میں آگئی اور مجیبو رحمان کو پھر ویسٹ پاکستانی یہ بات ریچرڈ سسوں اور لیو روز نے بھی اپنی کتاب میں لکھی ہے کہ مجیبو رحمان کو ویسٹ پاکستانی لیڈروں کے مطالبے پر رہا کیا گیا اور اگر تلہ سازش کیس کینسل کیا گیا کیونکہ بھٹو کے علاوہ باقی ویسٹ پاکستانی لیڈر یہ جانتے تھے کہ ان کی پاکولرٹی کم ہے اور ایوب خان کو پریشر میں ڈالنے کے لیے شیخ مجیب جیسا پاکولر لیڈر کا موجود ہونا ضروری ہے تو اگر تلہ سازش کیس جو کہ صحیح کیس تھا ملک کے خلاف سنگین غداری پر ممنی کیس تھا اس کو سیاسی مسئلے ادھوں کی بھیٹ چڑھا کر کال ادم کر دیا گیا اس طرح اگراز شیخ مجیب تو ونڈیکیٹ ہو گیا کہ جی گورمنٹ نے واقعی پولیٹیکل کیس بنایا تھا اب جیسی گورمنٹ پولیٹیکل پریشر میں کیس بھی چلا گیا ایک طرف تو اس طرح شیخ مجیب بہت مضبوط ہو گیا انہیں بنگا بندھو کا خطاب دے دیا ان کی عوام نے ان کو بنگال کا ہیرو ڈیکلیئر کیا گیا کہ یہ ایوب خان کے سامنے بندھا کھڑا ہوا ہے پھر وہ آئے راؤنٹیبل کانفرنس میں شرکت کرنے کیلئے اور شروع میں کہا جاتا ہے کہ شیخ مجیب کچھ اس بات پر آمادہ تھے کہ ایوب خان الیکشن وغیرہ کروا دے اور ملک میں سیبلین گورمنٹ آ جائے لیکن پھر ان کی میٹنگ ہوئی ہے جیائیہ خان کے ساتھ مارچ 1969 میں اور کہا جاتا ہے کہ اس میٹنگ میں یائیہ خان نے شیخ مجیب کو یہ بات کلیر کر دی کہ ایوب خان کے آج میں آپ کوئی اقتدار نہیں ہے اگر آپ کوئی اقتدار حاصل کرنے کا شوق ہے تو آپ پھر مجھ سے بات کریں مجھ سے بات کریں ایوب سے کیا بات کرتے ہیں اس کے باس اقتدار ہی نہیں ہے تو شیخ مجیب نے راؤنٹیبل کانفرنس میں ایک بے ربط سی تقریر پڑی جس میں چھے نکات سے وہ شروع ہوئے اور اگریسیف ترین باتیں کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے مغربی پاکستان پر سخت تنقید بھی کرتے رہے ملک توڑنے کی دھمکی بھی دے ڈالی اور اینڈ پہ کہا میری باتیں ماننے سے ہی ملک سلامت رہ سکتا ہے جس پر ایوب خان مسکرائے اور انہوں نے کہا کون سا ملک تو اس نہج پر راؤنٹیبل کانفرنس فیل ہو گئی اور ایوب خان کو بھی یہ بات صاف نظر آ رہی تھی یایہ خان کو انہوں نے کہا کہ کچھ لیمیٹڈ مارشاللہ لگایا جائے تو یایہ خان نے کہا نہیں مارشاللہ تو پورے ملک میں ہی لگے گا اگر امن ہونا ہے اور اگین مطلب ان کا وہی تھا کہ مارشاللہ لگے گا تو آرمی چیف کی بات مانی جائے گی آپ گھر جائیے ایوب خان لیکن سکندر مرزا سے زیادہ ذہین تھے ایک وقت انہوں نے سکندر مرزا کے ساتھ بھی یہی کیا تھا اب وہ سمجھ گئے کہ کیا ہونے والا اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں ستیفہ دے دیتا ہوں اور پچیس مارچ انیس سو انہتر کو انہوں نے اپنی الودائی تقریر کی اور اس میں انہوں نے کہا کہ میں پاکستان کی شکست و ریخ پر صدارت نہیں کر سکتا اس لئے میں ریزائن کر رہا ہوں اب ملک بہت نازک موڑ پہ لیکن آ گیا تھا کیونکہ پہلے جمہوریت کا اور جمہوری آئین کا تجربہ ہوا ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کا کمپرومائز بھی ہو گیا تھا اس کو تو عیوب خان وغیرہ نے ناکام بنا دیا پھر عیوب خان نے ایک اتھاریٹیرین موڈل بیش کیا جس میں ایکنومک گروت پر بہت فوکس کیا گیا اب وہ بھی فیل ہو گیا پھر اب دونوں طرف صوبوں میں ایک طرف بھٹو ایک طرف مجیب آرمی میں یہایا یہ تالعہ آزما بھی اکٹھے ہو گئے تھے تینوں وہ والی لیڈرشپ نہیں تھی ففٹی شکس والی جو کمپرومائز کرتی جو پاکستان پر کچھ یقین رکھتی تھی جیسے حسین شہید سوروردی تھے مشرقی پاکستان کے اب ان کی جگہ شیخ مجیب آ گئے تھے مغربی پاکستان میں چودری محمد علی جیسا زہین اور محبے وطن بندے کی بجائے ظلفکار علی بھٹو آ گئے تھے اور آرمی میں جنرل یایا خان آ گئے تھے جو جنرل ایوب خان سے بہت کم کمپیٹنٹ لیکن شاید ان سے زیادہ اقتدار پرست تھے تو اب ملک بہت نازک موڑ پر آ گیا تھا ایوب کے جانے کے بعد میں آپ کی بات میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہ رہا تھا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تینوں طرف سے ایسی خوبت ہیں یا ایسے لیڈرز نکل کر آ گئے تھے جن کا کسی کا بھی مقصد نہیں لگتا کہ پاکستان ایک سبھ میں چلے یا ترقی کرے ترقی کرے اور متحد بھی برچہ ہر ایک چاہ رہا تھا کہ پاکستان بعد میں سب سے پہلے میں سب سے پہلے میں اور میرا اقتدار چاہے میں مشرقی پاکستانی مجیب ہوں چاہے میں مغربی پاکستانی بھٹو ہوں چاہے میں پاک فوج کا جرنیل جایہا خان شکریہ ڈاک سار